عزیزان اللہ نے کچھ فرد بنائے ہیں اور کچھ کردار بنائے ہیں فرد تکرار نہیں ہوتے لیکن کردار تکرار ہونے کے لیے بنائے ہیں کردار کہلاتا ہی وہ ہے جو تکرار ہو جو کردار نہیں ہے وہ فرد ہے اس کے اندر انفرادیت ہے وہ خود ہی جئے گا خود ہی زندگی گزارے گا خود ہی مر جائے گا مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا لیکن کردار تاریخ کے ایک تسلسل کا نام ہوتا ہے کردار اس سے پہلے بھی ہوتا ہے اور کردار اس فرد کے اندر بھی ہوتا ہے اور اس فرد کے بعد بھی کردار تکرار ہوتا ہے حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب دو کردار ہیں ہر نسل کے لیے ہر زمانی کے لیے ہر ملت کے لیے کردار ہیں لیکن ان کرداروں کو امتوں کا موڈل نہ بننے دینے کے لیے جس طرح سے امریکہ نے یہ کام کیا کہ انقلاب اسلامی امام خمینی کا راستہ نظام ولایت فقی یہ دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے رول موڈل نہ بنے رول موڈل سے اس حیثیت سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے تدبیر کیا کی تدبیر یہ کی کہ اس کو آ کر دہشتگردی کے بلیم کے ساتھ لیبل کے ساتھ دنیا کی نگاہوں میں مشکوک بنا دیا کہ یہ تو دہشتگردی پھیلانا چاہ رہے ہیں یہ تو دہشتگرد ہیں اور امت ساری اس دہشتگردی کے عنوان کے پیچھے پڑ گئے کہ دہشتگرد ہیں یا نہیں ہیں دو گروہ بن گئے ایک گروہ دہشتگرد ہیں دوسرا گروہ دہشتگرد نہیں ہیں اب اس باس میں اگر فرض کرو ایران کامیاب ہو جاتا ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے میں کہ میں دہشتگرد نہیں ہوں تو بھی کامیابی نہیں ہوئی اگر ناکام ہو جاتا ہے تو بھی کامیابی نہیں ہوئی کامیابی کب ہوتی ہے کہ جب امریکہ کا چنا ہوا عنوان اٹھا کے ٹوکری میں پھینک کر جو اللہ نے نام دیا ہے اس کو زندہ کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ اس وقت باس یہ نہیں ہے کہ یہ دہشتگرد ہیں یا نہیں بلکہ امتوں کی آزادی کا واحد راستہ نظام ولایت فقی ہے عزیزان حضرت ابو طالب ایک کردار ہے خدیجہ تلکبرہ ایک کردار ہے کس کردار کا نام ہے خدیجہ تلکبرہ کس عظمت کا نام ہے ابو طالب کس عظمت کا نام ہے عظمت کی کس بلان چوٹی کا نام ابو طالب ہے ابو طالب اس ہستی کا نام ہے کہ جب پورے کا پورا کفر مکہ کے اندر مل کر یہ تو ابو طالب کے بیٹے کے بعد میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے یہ پہلے باپ کر چکا تھا یہ پہلے باپ نے ثبوت پیش کر دیا تھا بیٹے نے باد میں جا کر خیبر توڑا پہلے باپ نے قریش کا وہ بہت توڑا غرور توڑا کہ جب تمام قریش اکٹھے ہو کے ایک طرف ہو گئے جب تمام باطل یکجا ہو گیا جب تمام کفر و شرک و بد پرستی اکٹھے ہو گئے جب تمام ظلم و ستم جمع ہو گیا جب تمام کی تمام جاہلیت ایک جگہ کٹھی ہو کر دینِ خدا اور رہبرِ الٰہی کے مقابلے میں آئے اس وقت جو سینہ تان کر اس کے سامنے سپرمن کے کھڑا ہو جائے اسی کا نام ابو طالب ہے عزیزان آج کشمیر کو وزیروں کی ضرورت نہیں کشمیر کو تاجروں کی ضرورت نہیں کشمیر کو سوداگروں کی ضرورت نہیں کشمیر کو بنگے کی ضرورت نہیں کشمیر کو بزدلوں کی ضرورت نہیں کشمیر کا دفاع کوئی کر سکتا ہے تو وہ کوئی ثبوت ابو طالب جیسا میدان میں آسکتا ہے آج فلسطین کو کون حمایت فرام کر سکتا ہے فلسطین کا حامی کون ہے اسوہِ حمایتِ مظلوم اسوہِ حمایتِ حق اسوہِ حمایتِ دینِ خدا اسوہِ حمایتِ امتِ رسول اسوہِ حمایتِ نظامِ قرآن اسوہِ حمایتِ نظامِ ولایت و امامت وہ فقط دو کردار ہیں کہ جب سب نے ارادہ کیا تھا کہ زمین پر امامت و ولایت و رسالت کا نام نہیں پھیلنے دیں گے ابو طالب اور خدیجہ نے تنہا میدان میں آ کر دو بازو بن کر ان تمام کی تدبیر کو ناکام بنا کر یہ بتا دیا ہے کہ زمانے میں علی تو دور کی بات ہے اگر ابو طالب جیسا کردار ہو جائے دشمن ناکام ہو جاتا ہے اگر خدیجہ تو القبرہ جیسی ہستی آ جائے ہمیں کہاں لاکہ بٹھا دیا گیا کیا بس کرنا شروع کر دیا ابو طالب کے بارے میں کرنی کیا چاہیے تھی آپ کو طلقہ رسول اللہ کا فرمانے ایک گروہ کے بارے میں یہی جو ابو طالب نے جن کو رسوا کیا ناکام کیا اور ان کی ہر تدبیر کو خاک میں ملایا ان کے ہر منصوبے کو خاک میں ملایا بعد میں رسول اللہ نے ان کے لیے انوان کیا بنایا طلقہ طوئے کے ساتھ طلاق سے طلقہ طلقہ اسطلاح ہے رسول اللہ کی بیان کردار طلقہ ان مجرموں کو کہا جاتا ہے جو بہت بڑا جرم کریں اور اس جرم کی سزا موت ہو لیکن رہبر اسلامی اپنی رافت یا مسلحت کی بنیاد پر ان کا جرم نہیں ان کی سزا معاف کر دے آپ کے ملک میں بھی ہے نا صدر مملکت کو اختیار ہوتا ہے نا اپیل سننے کی سزا معاف کی سزا معافی کی اپیل جب کسی کو پھانسی ہو جائے ہر ملک میں ہے آپ کے ملک میں بھی ہے اگر کسی پاکستانی کو قاتل ہے دہشتگرد ہے مجرم ہے چور ہے ڈھکیت ہے سزا موت عدالت سنا دے اور پھر وہ عدالتوں میں اپیل کرتا ہے جب عدالتیں میں ٹھکرا دیتی ہیں تو آخری اتھارٹیز صدر مملکت ہے قانون پاکستان کے مطابق کہ کسی کی پھانسی کی سزا کو وہ معاف کر سکتا ہے صدر مملکت صدر کر سکتا ہے پاکستان کا وزیراعظم نہیں کہ اگر یہ کرے تو لیکن جب پھانسی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے جرم ثابت ہے سزا سنا دی جاتی ہے تو جرم ثابت ہو جاتا ہے صدر مملکت اگر اس کو معافی دے دے تو سزا معاف ہوتی ہے جرم صاف نہیں ہوتا مجرم مجرم ہی رہتا ہے لیکن ایسا مجرم ہے جس کی کسی بھی وجہ سے سزا معاف کر دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے انہی بڑے جاہلیت کے آئمہ اور دشمنان دین اور مجرم حضرت حمزہ سید الشہدہ کا جگر چبانے والے خندق و بدر و خیبر میں آ کر صحابہ کو شہید کرنے والے اور رسول اللہ کو ہجرت پر مجبور کرنے والے ان کی سزا موت بنتی تھی لیکن رسول اللہ نے اپنی رحفت اور رحمت لیلعالمین ہونے کے نتیجے میں ان کی سزا معاف کر دی ان کا جرم صاف نہیں کیا ان مجرمین نے اقتدار میں بعد میں آ کر مقاری سے اقتدار میں آ گئے اقتدار میں آ کر رسول اللہ سے انتقام کا بدلہ کیا لیا کہ ہر وہ محسن جو یا رسول کی نسل سے تھا یا رسول اس کی نسل سے تھے یا رسول کا حامی تھا اس کو دنیا کی نگاہوں میں امت کی نگاہوں میں ایسا گھما کر پیش کر دیا کہ وہ رول مادل ہونے کے بجائے ان کے بارے میں باس ہونے لگی ہے کہ وہ مومن تھے یا مومن نہیں تھے یہ طلقہ کی تدبیر ہے کیا کیا بارے میں یہی کہا نا امیر المومنین کے بارے میں کیا کہا کہ امیر المومنین نے دہشتگردوں کو پناہ دی ہے یہی کہا نا جو پاکستان پہ آج بہتان ہے کیا بہتان ہے پاکستان پہ پاکستان دہشتگردوں کی سرپرستی کرتا ہے پاکستان دہشتگردوں کو پناہ دیتا ہے پاکستان دہشتگردوں کی مدد کرتا ہے یہ بلیم سب سے پہلے کب لگا کس پر لگا آج پاکستان پہ لگا ہے پاکستان کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس سے نکلے کیسے اس بلیم سے نکلے کیسے ایک ہی صورت میں نکل سکتے ہیں مشکل کشاہ کا دامن تھاملے یہ بلیم لگا تھا امیر المومنین پر کہ خلیفہ سیوم کے قاتلوں کو امیر المومنین نے پناہ دی ہے ان کی مدد کی ہے ان کی حفاظت کی ہے ان کو اکسایا ہے ان کو کیا کیا تاکہ امیر المومنین باقی عمر امامت نہ کریں اس بلیم کا جواب دینے میں گزار دیں ایسا متاہم کر دو کہ باقی عمر اپنے منصب کے تقاضے پورے نہ کریں اس تحمت کے جواب میں لگے رہیں اور یہ ہر ایک کے بارے میں ہر باہ ہے کہ آپ تو یہ جواب دو پہلے کیوں جواب دیں تلقہ تم مجرم ہو سزائیں تمہاری معاف ہوئی ہیں جرم تو تمہارے معاف نہیں ہوئے تم نے آ کر حضرت ابوزر کو اسی طرح کے ایک شخص نے آ کر ٹوکا ایک بات کی اوپر ٹوکا حضرت ابوزر غفاری صحابی وہ جیدار جگردار صحابی رسول اللہ کا انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابرین کو ان کے عمال کی بنیاد پر سرزنش کی توبیخ کی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ اسلام نہیں ہے یہ رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے یہ رسول اللہ کی سیرت و سنت نہیں ہے تم اسے ہٹ رہے ہو تو اسی طرح کا ایک شخص اس نے اٹھ کر ابوزر کو ٹوک دیا کہ جو کچھ تم کہتے ہو یہ تمہاری اپنی رائے ہے یہ تمہاری شخصی رائے ہے ایسا ہم نے نہیں سنا پھر اس نے مجمے سے پوچھا کہ مجمے والو بتاؤ آپ نے کبھی سنا ایسی باتیں جو ابوزر کر رہے ہیں مجمے نے بھی سارے لا دیا کہ ہم نے بھی نہیں سنی ابوزر نے کیا رد عمل دکھایا ابوزر نے دائیں بائیں دیکھا اب کروں کیا میں یہاں پر اس وقت کرسیوں کا زمانہ نہیں تھا چٹائیوں پہ بیٹھتے تھے چٹائی سے کسی کا سر نہیں پھٹتا کہ چٹائی اٹھا کے سر میں مار دے ابوزر نے کیا کیا دائیں بائیں دیکھا دور اونٹ کی ران کی ہڈی پڑی ہوئی تھی عربوں کا چکن نہیں کھاتے تھے اونٹ کھاتے تھے اونٹ کی ران وہ ڈنڈا ڈانگ کی طرح ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی تھی ابوزر نے وہ اٹھا کے دونوں ہاتھ سے کس کے سر میں ماری سرک پار دیا اور کیا کہا کہ یہودی زادے تو مجھے اسلام سکھاتا ہے اللہ اللہ تو مجھے سکھائے گا دین کیا ہوتا ہے تو بتائے گا میں کہوں گے رسول اللہ نے کیا کیا عزیزان توجہ رکھیں غور کریں تاریخ میں کس طرح سے ہمارا رخ مڑا گیا دھارا کس طرح سے مڑا گیا ہمیں کن چیزوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور ہم کس چیز میں لگ گئے کتنی دلچسپی ہے ہماری آپ کا کام ایمان ابو طالب ثابت کرنا نہیں ہے آپ کا کام کردار ابو طالب اپنانا ہے سیرت ابو طالب اپنانا ہے سیرت خدیجہ پاپنانا ہے آج کشمیر اور فلسطین ابو طالب و خدیجہ کے منتظر ہیں تو لقا اگر کہہ دیں کسی کے بارے میں شک کر کے امیر المومنین کو کہا گیا انہوں نے قاتلوں کو پناہ دیا تاکہ امیر المومنین اب اور سارے کام چھوڑ چھاڑ کے بس یہی دفاع کرتے رہیں تاریخ میں پھر تاریخ والے علماء بھی علی کے چانے والے بھی ساری عمر یہ دفاع کرتے رہیں کہ علی نے دہشتگردی نہیں کروائی اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں